اسلام علیکم دیس اس سنہ ہمائیوں اور آپ کو ویلکم کہتی ہوں سیگمنٹ اوورا کپ آف کافی میں میں آج موجود ہوں اسلامباد کے آؤٹسکرٹس میں واقعے انسٹیٹیوٹ آف ہائیڈروپونک ایگری کلچر میں اور یہاں پر کی جا رہی ہے بھنگ یعنی ہیم فارمنگ اب یہ فارمنگ کیسے کی جاتی ہے آنے والے وقتوں میں اس کا کیا فیوچر ہے اور یہ کیسے پاکستان کے لیے خربوں کا ذریع مبادلہ کما سکتا ہے تو یہ سب جاننے کے لیے آپ کو رہنا پڑے گا میرے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں ڈائریکٹر آف انسٹیٹیوٹ آف ہائیڈروپونک ایگری کلچر ڈاکٹر ارشد محمود کے ساتھ اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا رقبہ ہے جس پر مجھے ایک ہی قسم کے پودے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے کیوں ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور بہترینیو 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 اور سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گی کہ یہ جو ایک ہی جیسے پودے مجھے نظر آرہے ہیں یہ پودے کونسا ہے اور یہ کتنے رقبے پرکاشت کیا گیا ہے یہ سب سے پہلے میں آپ نے انسٹیوٹ کا تارک با دوں یہ انسٹیوٹ آف ہائیڈوپونک سیکلچر ہے جو ساؤتھ ایشیا کا ایک پوائنر انسٹیوٹ ہے اور اس کے تقریباً جہاں پہ ابھی جہاں موجود ہیں ہم فائیو اکڑ کے گرین آوسز ہیں جس کے اندر ہم مختلف قسم کی کراپس جو ہیں ان پہ رسیچ انڈ ڈیویلمنٹ کرتے ہیں ہماری ابھی جو کراپس ہیں اس میں سپیشیلٹی کراپس بھی شامل ہیں اس میں یہ میڈیسین الہم بھی شامل ہیں تو میڈیسین الہم پہ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے رسیچ اپنی اور باقی جو سپیشیلٹی کراپس ہیں ان پہ بھی ہم کہا رہے ہیں جس میں ٹومیٹو کی مختلف ورائیٹیز ہیں جو مارکٹ میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں ساتھ اس کے ہمارے پاس ترمیرک ہے جنجر ہے گولک ہے سنا مکی ہے بلگری ہے تو ان سب کے اوپر ہم رسیچ کر رہے ہیں تاکہ ہم ایسی چیزیں پرڈیوز کا سکیں جو ہم ایمپورٹ سبسیوشن بھی کا سکیں اور ایکسپورٹ پرموشن بھی اور فارمسوٹیکل پرڈکٹس جو ہیں ان کے لیے بھی راہ میٹریل کے دار پہ استعمال ہو سکیں یہ بتائیے کہ یہ پروجیکٹ کا افتتاہ کب ہوا یہ لاسٹ منت ہی اس کا افتتاہ ہوا تھا اور اس میں سینیٹر شبلی فراساب جو منسٹر ہیں ہمارے سینس این ٹیکنالوجی کے انہوں نے کیا تھا اور یہ مقصد ہی اس میں یہی تھا کہ ہم کس در کے میڈسین الہم جو ہے اس کے اوپر یہاں پہ کنٹرولڈ انوارنمنٹ میں کام کا سکیں یہ جو ہے سسٹم یہ پورا کنٹرولڈ انوارنمنٹ ہے اس کے اندر کوئی باہت سے چیز جو ہے انٹر نہیں ہو سکتی اور یہ گلاس ہاؤس کمپلیٹلی کنٹرولڈ جی ڈاکٹر صاحب تو یہ بتائیے کہ اس پروجیکٹ کا فیوچر کیا ہے پاکستان کے لیے اس پروجیکٹ کا فیوچر کیا ہے پاکستان میں ویسے تو یہ ایک انیشیل رسائچ ہے جو ہاں پہ سٹارٹ ہوئی آلیڈی ہم چونکہ دوسری کراپس بھی بیسرچ کر رہے ہیں جس میں سپیشلٹی کراپس جزمین زکر کیا ان کے پہ ہمارے کام چل رہے ہیں اب ہم میڈیسین الہم پہ بھی یہاں پہ کام شروع کیا ہے تو یہ اب چونکہ ہمارے انیشیل پروجیکٹ ہے تو ابھی تو ہم اس پہ رسیرچ انڈ ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں اس پودے کی کریکٹرائیزیشن تو جیسے جیسے یہ رسیرچ انڈ ڈیویلمنٹ ہماری آگے چلے گی تو ہم اس کی ایکسپینشن اور وہ چیزیں جیسے جگہ قورمیٹ کی پولیسیز ہوں گی اس کو مطابق چلیں گی واندر فول میں اس وقت موجود ہوں انچارچ ہمپ پودکشن پروفیسر دکر رحمتاللہ خوریشی کے ساتھ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب and thank you very much for giving your time اور اس جگہ پر ایک عجیب سی مہک آ رہی ہے جو کہ اکثر اسلام آباد میں آتی ہے ویسے تو دیکھنے میں کہتے ہیں کہ بھنگ اسلام آباد کے گردوں نوامے خاصی مقدار میں ہوگاوا ہے اور لوگ اسے بڑا فضول سا پودا سمجھتے ہیں تو ذرا یہ مسکنسپشن تو ہمارا دور کیجئے کہ یہ ہیمپ یعنی بھنگ کس طرح سے میڈیسینل فوائد ہیں اس کے اور کس طرح سے یہ کربون ڈالر کا ذرم مبادلہ کما سکتا ہے لفظوں کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھنگ کی طور پر کہا جا سکتا ہے لیکن اس کی جو کلٹیویشن ہے تو آؤٹ ورلڈ چالیس سے زیادہ ممالک میں یہ لگلائزڈ ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو بھنگ کا جو عام طور پر کانسپٹ ہے کہ نشاور ہے اس میں نشاور کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ پورا پودا رگڑ کے بھی پی لیں تو آپ کو نشا کوئی نہیں چڑے گا اس کا جو مین جو پرپز ہے وہ اس کے جو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ پودا آپ دیکھیں اس کے یہ فلاورز ہیں اور فلاورز کے ساتھ ہم ٹیکنیکل ٹرم میں ان کو کہتے ہیں ٹرائکوپس اس کے اندر ایک آئل ہوتا ہے جس کو کہنا بیڈیول کہتے ہیں لیکن عرف عام میں جو مشہور ہے یہ وہ سی بیڈی آئل کے طور پر مشہور ہے اس کا جو سب سے امپورٹنٹ جو یوز ہے اس وقت ورلڈ میں جو اس کی جو پاپولیریٹی ہے وہ کینسر کے اگینسٹ ہے کینسر کے خلاف ہے اور اس کے علاوہ جو ریومیٹڈ آرثرائٹس جوڑوں کے جو سویلڈ ورمز ہوتے ہیں اور پین ہوتی ہے باڈی میں تو یہ ایک مسل ریلیکسنٹ بھی ہے یہ انگزائیٹی کو دور کرتا ہے مختلف اس میں کیسیز میں جن کو فٹس پڑتے ہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اب جو ریسنٹ سٹڈی ہے اس کے مطابق اس کی جو پریلی مینری یا ابتدائی جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق یہ کوویڈ نائنٹین کے اگینسٹ یہ مفید پائے گیا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے جو سب سے زیادہ کریوسٹی ہو رہی ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ آف ہائیٹرو فونکس ایکٹری کلچر ہے یہ اتنے چھوٹے سے پودے سے آئل نکال رہے ہیں اس کے فوائد جس طرح آپ نے بتائے میں تو بہت امیز ہوئی ہوں لیکن اس کا پروسس کیا ہوتا ہے کس طرح سے اس چھوٹے سے پھول میں سے آئل نکلتا ہے اور وہ ذرا ایکسپلین کیجئے وہ مجھے جاننا ہے ایکچولی جو پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے میل اور فیمیل پلانٹ الگ ہوتے ہیں ہمارا جو پوائٹ آف انٹریسٹ ہے وہ ہے فیمیل پلانٹ تو فیمیل جو پلانٹ ہے اس میں جو فلاورز ہوتے ہیں ہمارا انٹریسٹ اس پلانٹ کے بائیو ماس سے ہے اس کو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم بائیو ماس کو اس کو کٹ کر کے اس کو ڈرائے کرتے ہیں اور ڈرائے کے بعد پھر سی او ٹو ایکسٹریکٹر بھی ہے سالونٹ ایکسٹریکشن بھی ہے دو پروسیس جو ہے وہ کامن ہے اس کے ذریعے سے جو ہے یہ سی بی لی آئیل حاصل ہوتا ہے اوکے اچھا ٹاکسٹر صاحب میں اب یہ جاننا چاہوں گی کہ جو پاکستان میں عمومی طور پر بھنگ میسر ہے اس کی کیا کولیٹی ہے اور کیا وہ کسی طرح سے استعمال میں لائی جا سکتی ہے اس پہ ابھی چونکہ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا پاکستان میں اس وقت کیونکہ اس لیے بھی کام نہیں ہو سکتا وہ ایک نارکوٹک ایجنٹ ہے اور اس کے لیے جو ہمارے پاس لیجسلیشن ہے اس کے مطابق آپ ایک پلانٹ یہ ایون ایک لیو پی اپنے پاس رکھنا جو ہے وہ مجرم قرار پانے کے مطرح دیو ہے تینکیو ویری مچ جاکٹر صاحب دس دس اس ٹوٹلی ویری انفرمیٹیو انڈ آئی خوپ آڈینز کہ آپ لوگوں کو یہ ساری انفرمیشن سن کر کافی دماغ کھلا ہوگا کیونکہ ہم اب تک بھنگ کو صرف کسی اور زاویے میں دیکھتے رہے پر اب پاکستان بھی اس لیگ میں شامل ہو رہا ہے جہاں پر ہم اس پودے سے میڈیسنل فوائد بھی حاصل کر سکیں اور آنے والے وقتوں میں یہ ہماری مارکٹس میں بھی دستیاب ہو سکیں اب تک کے لیے سیگمنٹ میں اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ہوگی ہے آپ سے ملاقات تب تک رکھئے اپنا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ